خضر خان اور دیولانی دونوں ایک دوسرے کیوں گلے لگائے رہے کہ اچانک جلاد میں تلوار اٹھاری اور ایک بار میں دونوں کی گردن کٹ زمین پہ آگری دونوں کا خون اس مٹی میں مل گیا کہ دیولانی اور خضر خان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے آداب میرا نام ہے سید ساہل آغا میں ایک داستان گو ہوں لوگوں کو بھولی بسری داستانیں سناتا ہوں ان کا اتحاس جو کہیں کھو گیا ہے لوگ تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیا تھے ان کو حقیقت بس بتاتے ہیں کہ حقیقت یہ تھی اور دوسرا ہمارا شوق یہ گاڑیاں ونٹیج کارز ان کو پریزرف کرتے ہیں ان کو ریسٹور کرتے ہیں ان کو بنا کر بچا کر رکھتے ہیں بہت بار قدردان ملتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں ایک قدر رہیں یہ اس لیے ہے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ سپیروں کا اور جادوگروں کا ملک ہے تو ان کو یہ وراست دکھانا اور ان کو بتانا ہے کہ نہیں بھئی یا راجہ بھی تھے رجوارے بھی تھے یا شوقین لوگ بھی تھے ایک شخص کی زندگی میں دو خاتون ایک اس کی والدہ اور ایک اس کی شریک حیات تو شریک حیات کے ایک حقوق ہیں تو یہ جو میری گاڑیاں ہیں یہ تمام میری اہلیاں اور میری محبوبہ کی طرح ہیں تو ان کے حقوق اسی طرح سے پورے کرتا ہوں اور داستان کو ہی جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے کیونکہ جسے کہتے ہیں کہ وہ شبد ہے وہ لفظ ہے جس نے بولنا سکھایا تو اس سے ہم نے بولنا سیکھا دنیا کو سمجھا دنیا کو جانا تو اس کے حقوق ایسے ادا کرتے ہیں کہ جیسے ماں کے حق ادا کیے جاتے ہیں حضرت امیر خسرو نے یہ واقعہ سنا تو بہت روئے بہت روئے اور دیر تک روتے رہے انہوں نے کہا کہ اس داستان کو ہر شخص سنے اس ملک سے محبت کرنے والا سنے جہاں سے محبت کرنے والا سنے کہ یہ تو سرمایہ ہے زندگی کا یا کہیں زندگیوں کا بڑی قربانیوں سے ملا ہے یہ جنت سا وطن ہم کو بڑی قربانیوں سے قربانیوں سے ملا ہے یہ جنت سا وطن ہم کو خوشیار اے چمن والو جہنم نہ بنا لینا داستانگوئی میں ہمارے خاندان کے بزرگ تھے علامہ اخلاق حسین دہلوی وہ بڑے رائٹر تھے تو ان سے ہم نے بچپن میں داستانیں سنی تقسیم کی پھر وہی داستانیں ہم لوگوں کو سناتے رہے لوگ سنتے رہے لوگوں نے کہا کہ بھائی اچھی ہیں کچھ اور سنا دو تو وہ عشق بطا کے ڈھول سے نفرت تو تھی مگر جب وہ پڑ گیا گلے تو بجانا ہی پڑا تو گاتے گاتے ہم گوئیہ بن گیا حضرت امیر خسرو نے کہا کہ میاں تم نے یہ کیا غضب کیا یہ تو تمام بچپن کی باتیں تھیں میاں دنیا سنے گی تو مزاق اڑائے گی ان کے دوست نے یہ بات کہی جو ہم سب کے لیے ہے میاں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک احمق اور ایک اخلمند دیکھو جو اخلمند ہے وہ تمہاری اس کوشش کو سرائیں گے کہ تم نے اس عمر میں اتنا ہندہ کلام کہا اور خسرو دوسرے لوگ ہیں بے خوف ان سے ڈرنا اپنے آپ میں بے خوفی ہے وہ تو خامیہ ہی دکھائیں گے میرے دوست اس دیوان کو شائع ہونے تو دو کہ دنیا اپنے آنکھوں اور سر پہ سجائے گی اور خسرو کے دوست کی کہی وہ بات کہ جب وہ کلام دنیا نے سنا تو اپنے سر ماتے سجایا اور آج بھی لوگ خسرو کو گاتے ہیں اور گن گناتے ہیں چھاپتے لک سب چھینی رے موسے نینہ ملا کے کون نہیں گاتا کون نہیں گن گناتا بیدائی کا یہ گیت آج بھی ہر بیدائی میں گایا جاتا ہے اور لوگوں کے آنسو بھراتے ہیں خسرو کی زندگی ہندوستان کا گلستان ایک پھولوں کی بگیا جو آج بھی مہک رہی ہے آج بھی خوش بھی دے رہی ہے موسیقی